یہ دل تنہا 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 ہی رہے میں تیر کو جو تمہارے گھر والوں نے کیا نے میرے ساتھ اس کے بعد کوئی جلچسپی ہے نہیں مجھے تمہیں اگر توبہ کو لائیا ہوں تو کوئی بجائی ہوگی اس کے پیچھے چرابیں 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 یہ آپ کی فائل ہم فون آیا تھا رات کو تمہاری امی کا کیا کہہ رہی تھی کچھ خاص نہیں بتا دو یہی پوچھ رہی ہوں گے ان کی بہو نے بہت بیزتی کی میری تو مول کیسا ہے میرا نہیں ادیل ایسی بات نہیں ہے بھنا میرا ایسا کیوں کہے گی آپ سے اے تو میں غلط کہہ رہا ہوں کیا اسے دل تو میرا جا رہا تھا اسی رکھ پلٹ جاؤں یہ جو اے جب انہی منت سماجتوں سے تمہاری شادی ہوئی ہے نا پھنکے آتا ان کے سر پہ تمہیں لگ پتا جاتا ادیل کیا ادیل ہاں یا جتنی بیزتی ہوئی ہے نا تمہارے گھر میں میری اندازہ نہیں ہے تمہیں اب وہ بہو جو خفیہ نے کہا کر کے خود اس گھر میں آئی ہے وہ میری بیزتی کرے گی اور تم سب بیٹھ کر دیکھو گے تماشا ہی بن کے آپ میری انسلٹ کرنے کے لیے مجھے باپس لے کر رہے ہیں اوہ انسلٹ انسلٹ نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہو وہ میرہ برہا سے اس کو کو معافی مانگیا کے ایکسکیوز کرے کوئی چیزیں بہتر ہو جائیں گی کیا خیال ہے چلتے ہیں امی کم سے کم آپ میرہ سے پوچھے کہ میں اس پر اور اسفند پر ایسا کون سا بوج بن گی تھی چو اس نے ادیل کو اتنی باتیں سنا دی رب وہ ادیل کی کزن ہے اور وہ پھر تمہاری بہتری کے لیے باپ امی میں مانتی ہوں وہ ادیل کی کزن ہے اور اس نے کزن سمجھ کے اسے سمجھانے کی کوشش کی اب وہ کزن بن گئی اسے معافی بھی مانگ لیں امی آپ نہیں جانتی ادیل ہر چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بناتے ہیں آپ اسفند سے بات کریں اور میرہ سے کہیں آکے کلیر کریں کہ میں نے اس کے سامنے آج تک کبھی ادیل کی برائی کی ہے کیا معافی مانگے آکے وہ امی کیا ہو گیا آپ کو کیوں زد کر رہی ہیں ابھی میرا آپ کو بتا چکی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے توبہ کی خاطر اور اس کے حمایت پر کہا ہے لیکن بیٹا ادیل کو تو غلط سمجھ آیا نا تمہیں پتا تو ہے اس کا کیسا مزاج ہے تو پھر یہ اس کی مزاج کی غلطی ہے اس میں اس کی کیا غلطی ہاں کیوں کس بجے سے جائے معافی مانگنے بیٹا جب اس کے مزاج کا پتا تھا تو کیا ضرورت تھی بحث کرنے کی ہم تھے نا سمجھا لیتے کر لیتے بات ہاں تو پھر آئندہ یہ ان کی کسی بھی معاملے میں نہیں بولے گی سمپل بیٹا میں آئندہ کی بات نہیں کر رہی میں فیلحال کی بات کر رہی ہوں امین اگر آپ کو برا لگا ہے یہاں آپ کہتی ہیں تو میں یہاں دین سے ایکسکیوز کر لیتی ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہرگز نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں جاؤگی یہ میری بیوی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت ہے اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا اور تم بھی میری بات سن لو وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر عدیل خفا ہوتا ہے نا تو اسے ہوتا رہنے تو زادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسفن اسفن نے کہہ دیا ہے بات ختم ہوگی اسفن اسفن چاہے یکین کرو توبہ اسی تو کوئی بات ہی نہیں جیسی عدیل نے تمہیں فین کروائی ہے یہ تمہارا گھر ہے بھلا بھلا میں کون ہوتی ہوں تمہیں یہاں آنے سے منع کرنے والی میں تو سفتنا چاہتی ہوں کہ عدیل تمہیں ویسے ہی خوش رکھی جیسے اسفن نے مجھے خوش رکھا ہوا ہے تمہاری خوشی مجھے بہت عزیزت ہوگا اور ویسے بھی اسفن تمہارے لی بہت پریشان ہوتا ہے لیکن میں تو شروع سے ہی سب کے لیے تکلیف کا باعث منی رہی ہوں ایسی بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچتی ہے ایسی ہی بات ہے اس لیے میرا میں چاہتی ہوں میرا گھر جیسا بھی ہے بسا رہی میں اپنے ماں باپ کے لیے مزید تکلیف کا باعث نہیں مننا چاہتی اچھا تم پریشان نہیں ہو تمہاری خوشی کی خاتے میں میں عدیل سے مافی بھی مانگوں گا مجھے سے تمہاری خوشی عزیز ہے تم جب بھی کہو گی میں گھر آ جاؤ گی شکریہ اپنے خیال رکھو خدا حافظ کیا بات ہے عدیل ابھی تک آفیس سے نہیں آیا پھوپ اور ماریا بھی نظر نہیں آرہی ماریا اور امی تو بزار گئیں عدیل آگئے ہیں بس آتی ہوں گے اوپر سے ارے باپرے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج ارے دیکھو دیکھو کون آیا آج ہمارے غریب خانے پر مہرانی دشریف لائیں گے چیزیں جب خراب ہو جائیں تو انہیں ٹھیک کرنے آنا پڑتا ہے اس دن جو کچھ پی ہوا میں اس کے لیے مافی مانگتی ہوں میں سوری ہاں سوری کما لگتا ہے آپ کے موہ سے یہ لفظ سوری ہاں سو دولار وائے سوری آج ہم ایسی بیٹھی ہو یاد مہمان آئے ہیں کچھ جائے بسکٹ نمکو پیسٹری پاپے کچھ لے گا رہا ہوں آج ہمارے نہیں ٹھیک بیٹھو میں بس چلتی ہوں ایسے بھی میں اسمان کو بطا کر نہیں آئی تھی آج ہمارے نہیں ٹھیک مہمان تو ایسے ہی کہتے ہیں نا کچھ ڈکھایا نہیں مانے تم بیٹھو میں جائے لاتے تمہارے لئے ٹھیک باب بیٹھو میں ہم ملکر جائے گا مامو جان کیسے ہیں مامو جان کیسے ہیں کیوں کار رہے ہیں جی سب کچھ ہاتھ جوڑتی ہیں تمہارے آگے ہیں ہاتھ جوڑتی ہیں تمہارے آگے ہیں باب اکتی اپنے زندگی میں زہر گھول لام بند کرو واہ اسے ماف کر دو عدین واہ ایسے ہیں میرہا کمال ہے ویسے میرہا تو ابھی سے مافی مانگنے پیا بھی ہیں مجھے تو لگا تھا پڑی دور تک چلو بی ساکھ دور تک دور تک جانے کے لئے میرا شوہر موجود ہے ہاں ہے تو میرے ایسا ہے کہ میں ہوں زد کا بکہ تو کبر تک ساتھ چھوڑ کے آنے والوں میں سے ہوں میں اچھا کبر کی بات ہے تو اے ام بھی اکیلے نہیں اترنے والی ہے دی آرے با میں ساتھ لے کر ہی اتراؤں اے بااد یہ پسکت ہے یہ اچھی بات ہے بھولا مات آری میں نے آپ کھا 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 کھایے بھول سکتے ہیں یہاں سے ہی سکتے ہیں ماف کر دو عدیم ماف کر دو میرا کہا چلے گی میں نے تو چائے رکھی ہے اس کے لئے اس کو آیا فون اسفن کا جاری گئی چلی ستنو منع کیا اسفن نے اسے یہاں آنے سے نہیں اسفن بھلا کیوں منع کرے گا ہاں ہاں صحیح اچھا تو اسفن کوئل نہیں تپا السلام علیکم بابی وعالیکم السلام کیسی ہے سوہیل کہاں ہوتے ہو بہت کم نظر آتے ہو کہاں ہونا ہے بابی دفتر میں کام بہت بڑھ گیا تو اس پجا سے آؤٹ او سٹی ٹورز ہاں بتائیے بہت کچھ لگ رہی ہیں ہاں سچ کہوں تو بہت ہسے بعد آپ کو اتنا مسکراتے دیکھیں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سنے کی تم نے اس گھر مجھے واپس تانے کے لیے جو کچھ پہ کیا نمرا نے بتایا مجھے خیر چائے پیو گے ادیل کیلئے بنانے جا رہی تھے ابھی نیک کام پوچھ کے نہیں کرتے بس کر دیتے ابھی لائک السلام علیکم نا کیا باتیں ہو رہی تھی سوہل سے کچھ نہیں امی بس پچھائے کا کہہ رہا تھا تو 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 وہ کیا میری ایک بات نہ دھیان سے کان کھول کے سن لو اس گھر کی مالکن میں ہوں تم نہیں سمجھی اس گھر میں وہ ہی ہوگا جو میں چاہوں کسے کب چائے دینی ہے کب کھانا دینی ہے اس کا فیصلہ میں کروں بھی تم زیادہ ستی ثابتری بننے کی کوشش مت کرو اور ہاں ارے میہ کی فکر کرو جس نے تمہیں اس گھر میں بسا رکھا ہوا ہے دیور کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی فکر میں اتنی حلکان نہ ہوتی جاؤ جلدی بناو میرے لیے بھی ایک کب بناو براتھ مہتو بیٹھوں؟ بیٹھ چاہو؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی میں تم پہ بلا وجہ عصہ کرتا ہوں محسوس تو ہوتا ہوگا تمہیں اور ظاہب نہیں کرتی کیوں؟ ضروری تو نہیں کہ میں ابھی اپنے غصے کا اظہار چیخ چلا کر کروں سوری؟ آ جاتا ہے نا اوصاب کچھ این باتیں ہیں ایسی سوری، دل سے والا مطلب کس رویہ کو تمہارا اصل روپ سمجھوں؟ کیوں اتنے رنگ بدل کے مجھے امتحان میں ڈالے رکھتے ہو؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ آخر میرا اصل ہے کیا؟ ہے نا؟ آدھیلا مجھے بتا کی میرے دیتے ہیں کیا ہے آپ کے دل میں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں آپ کو نہیں جہاں دی بلکل انجان سا روپ آپ کا میرے سامنے ہوتا ہے اچھی ہے ایمو میں چاہتا ہوں کہ تم تمہارے گھر والے مجھے احمیت دیں مجھے میری مشکلوں کو میرے مسئلوں کو سمجھیں بینا کہے کن میں صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ماریا کی رشتے کی؟ آج نہیں ماریا کی رشتہ مسئلہ تھوڑی ہے ہمارے لیے ہاں اور کچھ بتاؤں گا میرے انہاں وہ جلتے ہیں ہیں تمہاری ابنی کی طرف بہت دن ہو گئے نا؟ سمجھیں گے ابھی تک ناراز ہوں کیا گہتی ہو؟ جی جی وہ جیت کیا یببہ بہت دن ہوگا ہے ہمیں خود آیا؟ چھوٹ منٹ بولو اسلام علیکم کیا حال ہے امی؟ وآلیکم اسلام بیٹا تم تو جلدی آگیا آج؟ ہاں جی وہ دراصل میرا کو اپنے ابو کی طرف جانا تھا تو میں نے سوچا میں لے جاؤں اسے اور بیسے بھی کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی نا ان سے ٹھیک ہے بیٹا لیکن تم سے ایک بات کرنے تھی تم میرا کو سمجھاؤ دیکھو بیٹا اب تمہاری شادی کو چار پانچ ماہ ہوگے تو آہستہ آہستہ گھر کی ذمہ داری لینا یہ تو نہیں کہ چھوٹا موٹے چلتے پھرتے کام کر لینا برتن اٹھا دینا رکھ دینا یہ تو کوئی کام نہ ہوا نا؟ یہ اس کا گھر ہے اس کو ذمہ داری نبھانی چاہیے گھر کا کھانا بنائے باقی معاملات دیکھیں ٹھیک ہے امی آپ کی بات صحیح لیکن میں آپ کو پہلی بھی بتا چکا ہوں اسے کھانا پکانا نہیں ہاتا اور ویسی بھی تو ان کے گھر میں صرف دو ہی تو لوگ تھے دیکھیں اگر ایسی بات ہے نا تو آہستہ آہستہ کھانا پکانا سیکھ لے گی بیٹا یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب وہ آہستہ آہستہ کا عمل شروع ہو جانا چاہیے میں بولوں گی تو اسے برا لگے گا ٹھیک ہے جو تم لوگ پلیٹ ہو جاؤ گے ٹھیک جی اوکی ٹھیک ہے خدا حافظ ہم نکلتے ہیں وہ میرا بیگ یہیں پڑھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ آجا ٹھیک ہے میں کی بیٹی کے لیے ہر کسی سے لڑتی پھیر رہی ہوں یہ ہے کہ مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں میرا 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 ایمیر ایسا کیا غلط کہ دیا جو تم اتنا ناراض ہو رہی ہے ہاں بانو ہے گھر کی صفائی کرنے کے لیے برطن وغیرہ دیکھنے کے لیے امیر صرف کوکنگ کا ہی تو کہا ہے یہی تو بات ہے کہ صرف کوکنگ پر ہی انہوں نے مجھے کتنی باتیں سنا رہی ہیں ارے میں ہی آتا مجھے کھانا بنانے پہلے پڑتی رہی پھر جاپ کرتی رہی اسمان تم سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا نا یا کم آن میرا بات اتنی بڑی بھی نی ہے جتنا تم بنا رہی ہو It's not such a big issue ہاں تمہیں اندازہ بھی ہے اساسے کس ٹائپ کی ہوتی ہیں کیا کہہ دیتی ہیں مو اور اگر تمہیں نہیں بتناہا vabh Combine تمہاری P invasion کے آنے کے چلتا ہوں I'm sorry تمہاری P invasion کے پاس نہیں تمہاری P invasion کے پاس ہوں تمہاری P molecule البلے پیش کم آن یا 애ا یہ غصہ تھوک تو یہ پولا بچہرہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا کیوں نہیں سمجھا رہی تمہیں مجھے کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں میں نہیں جانتے لیکن بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے میں جوب سٹارٹ کرنے لگے ہوں مجھ سے نہیں گھر بیٹھ کے یہ باتیں سننی جاتی ہوئے 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 میرا تم اس بات کا ایشو کیوں بنا رہی ہو دیکھو ہماری فیملی ننا تلکہ ہم جوب نہیں کرتی موسیقی چل لی جو بہت دیر نہیں کر دیا ہم دونوں نے آنے میں دیٹا کافی دنوں کے بعد یہ ہے نا لگتا ہے سلمان بھائی نے روک لیا ہوگا کھانے کے لیے لو آگے بہت دیر سے آئے ہیں تم لوگا بیٹ کر رہے تھے کہ تم لوگا مل کے چلے جائیں میں نے سوچا کہ بھائی لے چلتے ہیں بیگم کو میں نے سوچا کہ اب تو میری بی بی مافی بھی مانگے ہی جا کر ابھی بھی ادیل نہیں آتا کیا بھائی موسیقی چلے دیرو بھی احسن ملو ملو نا خیال رکھنا موسیقی 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 تو معافی مانگنے دیتی اسوان 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 کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ تمہارے اببو کی آنے کا ٹائم ہے؟ کچھ ان کے سامنے نہ بھول گئے یہاں تو انہیں پتا چلنا چاہیے نا کہ ان کے دماغ کے پاؤں پکڑنے کے لیے ان کی بہو کو بھیجا تھا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اور پھر کیسی باتیں کروں میں؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ اس کو نہیں بھیجنا تو پھر کیوں بھیجائے سے؟ اور تم تم مجھ سے بھی جھوٹ بولنے لگی ہو اب؟ کس صفائی سے تم نے کہا تھا کہ تم مارکٹ گئی ہو اببا کیا گئی ہو جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے؟ اسوان کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے ڈیٹا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ واہ امی واہ کیا بات ہے جب یہ آپ کی باتیں مانتی ہے نا تو پھر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت ہی اسنگ کو بتانے کی سارا محول خراب کرتی آپ میں کیا وہ رائی ہے اس میں بھئی؟ کسی نے اچھا کام کیا اس کی تحریف کرنی چاہیے نا بھائی وہ آئی اس نے ساری بولا کچھ مافی شافی مانگی اچھا لگا ہونے بسی سچ میں وہ اسمان کو بتا کے نہیں تھی عدیل جیسے آپ کی آنا ہے نا ازیت نفس ہے آپ کی کہ آپ کو باتیں بری لگتی ہیں اسی طرح دوسروں کی بھی ازیت نفس ہوتی ہیں باتیں بری لگتی ہیں تو بتانا چاہیئے تھا نا بھائی بتاتی تو میں کرتا اسفند کے سامنے یہ بات نہیں کرتا تم بھی باتیں چھپاتی ہیں مجھ سے بتایا ہوتا تو یہ غلطی نہیں ہوتا اچھا غلطی ہو گئی بھائی معفی دی دیں جان لی لے گیاب کیا؟ کمال بہت مشکل پہلی ہے آپ ادی کہیں سے حل کرتے کرتے میری عمری خط نہ ہو جائے اے بیٹ جا تجھ سے کہہ رہی ہوں کیا بات کر رہی تھی میں جواب نہیں دے رہا اس بات کا کس بات کا جواب رہ گیا ارے کون کون سی باتوں کے جواب دے دیئے تم نے مجھے جب بھی بات کرو یوں دوڑنے کو پڑتے ہو ارے بھائی میں یہ کہہ رہی تھی کہ گھر کی کوئی مرمت مرمت کروالو چھتے دیکھو کیا حال ہو رہا ہے لائن ٹرٹل والو ان پہ اور وہ دیکھو وہ باہر دیکھو زرہ باہر والا جو ہے فرش اللہ معاف کرے وہ اس کا کونہ جو یوں کر کے نکلا ہوئے نا ارے میرا پاؤں ایسا اس کے ساتھ ٹکرایا کہ گھر جانا تھا میں نے کروائیں ان کے مرمت ہیں اچھا کوئی آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سب پہ خرچہ کیا ہوگا چا اندازے میں کیوں لگواؤں اندازے ارے جس ماں کے دو دو جوان بیٹے ہوں اسے کیا ضرورت ہے کہ خرچے پتے کرے اندازے لگاتی پھرے اور ویسے بھی پہلے کوئی کم خرچے تو نہیں ہوتے کافی خرچے کرتے پھرتے ہو تم ارے بہن کا رشتہ آنا ہے لڑکی سے زیادہ لوگ گھر کو دیکھتے ہیں اس پہ توجہ دو ماریا کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے تو کیا سوچیں گے کہ یہ گھر ہے ان کا اور ویسے بھی بھائی ہم تو ٹھہرے شریف لوگ اپنی ماریا کا رشتہ شریفوں میں ہی کریں گے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بھاگیو بھی لڑکیوں کو بسا لیں اپنے گھروں میں دیکھا 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 تیرے لیے لے کے آئی ہے چاہے پراتا مجھے تو صبح صبح اتی سی چاہے بھی نہیں دیتی یہ لاکے لو لو یہ بھی تم پیلو اممہ ٹھیک ہے یہ بھی کھا لو لو ارے اممہ کا خیال رکھا کرو چلو اتیل ناشتہ تو میرے سر پہ احسان کر دیا دیکھو تو صحیح اپنی ماں کے سر پہ احسان کر دیا ایک چائے کے کپ کی خاتر کبھی نہیں اس طرح کا تھا میرا بچہ اور تو آتے ساتھ ہی دکھا دی نا تونے اپنی اصلیت یہ میرا بچہ جو ہے نا پاؤ دھو دھو کے پیتا تھا میرے ایک لفظ نہیں بولتا تھا میرے آگے جب سے منحوس ماری تو آئی ہے نا کب سے اتنی بات بھی کرنی اس نے شلو کر دی خدا ہی پوچھے کا تجھے امیر میں بھلا ایسا کیوں کہوں گی کچھ اکڑ تو دیکھو رسی جل گئی مگر بل نہ نکلا میں کیوں سکھاں گی اسے کچھ کچھ مندوبست کرنا پڑے گا ورنہ بھائی ہم نہیں آئی ٹکنے کے ہمارا ٹکانہ اس گھر میں نہیں ہوگا پھر کچھ دو کھائیں مریں صبح سے آؤ اٹھ رہے ہیں یہ لے عدیل صاحب عدیل صاحب آپ بتا رہے تھے کہ بہت جل مگ سے باہر جا رہے ہیں ویزے کا کیا ہوا کچھ چانس ہے ہاں ارادہ ارادہ تو ہے دیکھو میرا یہ کذر ہے کافی ٹائم سے نکری کی تلاش میں ہے جب آپ نے چھوڑنا ہونا تو مجھے بتا دینا تاکہ وہ پہلے سے آکے اپلائی کر لینا یہ کیا ہے پانچ ہزار کم ہیں دیکھا نہیں تھا دیکھا ہے بھائی سب کی تنقات سے ٹیکسز کٹ رہے ہیں اور یہ کب سے ہوا اس کو پتا ہے وہی ہوا ہے بوس کو بوس کے پاس اوپر سے اوڈر آئے ہیں سب کی کٹوٹی ہو رہی ہے تو پہلی بڑی مشکل گزارہ ہوتا ہے بھائی کیسے کٹے گی اس میں دیکھو عدیل سبر شکر کر کے رکھ لو جو مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھو جہوب کے ویسے بہت بورے حالات چل رہے ہیں اوہ اٹھا کرنی نہیں سال ہی نو اوہ 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 بھائی دیکھو کیا لائے آپ کے لئے میں کیا لے آیا دکھا تو صحیح سوٹ اوہ خیر تیری ماشا اللہ بابی آئیے نا بیٹھے یہ میرے لئے لائے اتنا اچھا سوٹ کافی مہنگا لگ رہی ہے تو نہیں کوئی مہنگا مہنگا نہیں ہے ماریا کی تیرے موبائل کا گہ رہی تھی ماریا نے کہا ہونے بچاری کالج سے آکے اوپر سو رہی ہوگی یہاں بیٹھی موکیاں دیکھے جا رہی ہے میرا بھائی کہہ رہا ہے نا ماریا کا جا بلا کے لا بابی آپ بیٹھے یہ سوٹ لائے ہوں آپ کے لئے دیکھ کر بتائیے کیسا ہے دیکھا یہ کیا بتائے گی میں دیکھ کے بتاتی ہوں وارے واہ بڑے اچھا رنگ لے کے آیا ہے اس کے پاس تو پہلے بہت سے کپڑے پڑے ہیں اس کے جائے ابھی تو اس نے وہی نہیں پہنے ہیں نا ایسا کرتی ہوں اپنی بیٹی ماریا کے لئے رکھ لیتی ہوں اچھا کر رہا ہے اس پہ بڑا اچھا لگے گا بھائی یہ آپ کے لئے ماریا کے لئے لیا ہوں میں یہ بھائی کے لئے سپیشل لیا ہے میں نے کونسی تجوری لوٹ کے آیا ہے جو یہ سب تو آف ہے تو ہائی پانٹ رہا ہے اپنی دنخواہ اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کر سکتا کیا ہاں یہ بھی صحیح بھائی 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 کیسی باتیں کر رہے ہو پاگل ہو گیا ہاں ناما پاگل ہی تو ہو بھائی میرے سامنے تو بڑا روتی ہے تمہار مرباد ہو گئی مر گئی نہیں کوئی ذمہ داری نہیں اس کے یہ نہیں رہتا اس گھر میں بھائی بھائی میری بیوی کو توفت آئیف دینے کا احسان مات کیا ہے بھائی کیا ہو گیا ہے ایدھر کس بات کا احسان تمہاری بیوی میری بھی کچھ لگتی ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں ایدھر مجھے نہیں اسے ہو دے کیا کہہ رہے ہیں ہٹ 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 مجھے میری بیوی تھی اسے تیرا کیا تھا ادیل اے چکر اے زبان مو میں ہم میں رہے میری بیوی سے تیرا بولا یہ میری بیوی ہے کیا رشتہ ہے ادیل کیا ہو گیا کیوں دھکے دے رہے اسے ارے اس سے پوچھ جو نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے چیل بھائی ہر وقت آگے پیچھے پرتی رہتی ہے پوچ اسے ایک بوش کے موپے میں امی کیا بولے جا رہی ہیں یہ آپ کی کردار کشی والی کی میرے سامنے نہیں چلی کی میں ماریا نہیں ہوں جو چپ کی چادر اوڈ میرے سامنے سوچ سمجھ کر بات کیجئے جن مردوں کی آنکھیں اور دماغ بن ہو جائے نا ان کے گھر کی بیویاں اور بہنیں اکثر تماشا بنتی ہیں ارے کیا تماشا 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 تمہیں لگا رکھا ہے تماشے تو میں دیکھتی ہوں روز ان گناہ گار آنکھوں سے کیسے وہ تمہارے آگے پیچھے منڈا رہی ہوتی ہے یہ ناشتہ کر لے سوہیل بھائی یہ چائے پی لے سوہیل بھائی کبھی پانی لے کے آرہی ہے بہانے بہانے سے ہمی بس اب بہار نہیں سوڑنا میں بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا ہاں بی بی کتی معصوم ہے نہیں تو جتی بنتی ہے بس کر دے پڑ گئی تیرے کلیجے میں تھندک ارے میرے بچوں کے اگر آپس میں لڑائی ہو جاتی ایک دوسرے کا سر بھار دیتے تو کون ذمہ دار تھا مرتی تو میں نا میں مرتی نا میرے بچوں کو تکلیف ہوگی تو کیا میری مار ہوگی کیوں دیلوں بینا برسے اس کو تو ذرا نہ شرم ہے نہ ہیا ہے اس مو معصوم سے کر کے بس ٹیسٹوے محالیں شروع کر دیتی ہے جا دفاہ ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے چلی جا جا آپ نے کمرے میں مر جا کے میں لے کر جا دا میں میں لے کر دا یہ یہ تو پکڑ یہ اچھا ہے پیلا رنگ بہت اچھا لگے گا جیسے کی تو اس میں ہاں 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 سلیم ہاں ہاں میں چھوڑ گیا تا ہوں چھوڑا ہوا اس کو ہاں 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 آنا من ہو اس پاری اچھا بلا بچی کا سوٹ آیا تا آگ لگ گئی اس کو تو بھائی ہاں ہاں اوڑا ہاں دیر پیلا آج 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 آپ یہ ہے کیا چل رہا ہے کیا حقیقت ہے اس میں اے بولو نا آلے لے 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 رونال بتاؤں کیا چل رہا ہے اے بولو بھئی بولو نا شرمانی چاہیے آپ کو یہ سوچتے ہوئے بھی کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے اے سوہیل میرے چھوٹے بھائی جیتا ہے اس گھٹیا ٹاپک میں میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گی آپ کی بھی نہیں سمجھے آپ تم بیٹھو یہ دل تنہا 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 ہی رہے